اگر آپ لوگ علی ایکسپریس سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا میتھڈ ہیں علی ایکسپریس سے ارننگ کرنے کے اور کیسے آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری نیو آن لائن ارننگ کے ریلیٹیٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ چلتے ہیں علی ایکسپریس کے اوپر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا میتھڈ ہیں یہاں پہ ارننگ کرنے کے تو یہاں پہ ہم دو طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں فرسٹ یہ کہ ہم لوگ علی ایکسپریس کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو سیل کروا سکتے ہیں اور دوسرا میٹھڈ یہ ہے کہ ہم علی ایکسپریس ویب سائٹ کے اوپر اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرسٹ آپشن کے بارے میں کہ ہم علی ایکسپریس کی پروڈکٹ کیسے سیل کروا کے ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں تین ڈیفرنٹ کیٹاگریز آتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم علی ایکسپریس کی پرادکٹ کو سیل کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو تین آپشن ملتے ہیں آپ کو سیل کروانے کے کیسے آپ سیل کروانا چاہتے ہیں فرسٹ آپشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اگر آپ کی کوئی شاپ ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی فیزیکل شاپ ہوگی گلی میں محلے میں یا پھر کہیں پہ بھی جو شاپ ہوتی ہے آپ کی سیٹی میں اس شاپ کے اوپر اگر آپ یہ پرادکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اون لائن پلیٹ فارم پہ اس کو سیل کرنا ہے اور تھرڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کو ٹراب شیپنگ سے ارنن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں ورک اوٹ واتر بوٹل یہ میں صرف آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں آپ نے وہ چیز سرچ کرنی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ورک اوٹ واتر بوٹل میں نے لکھا یہاں پہ تو ابھی میں اس کو سرچ کرتا ہوں فار جمپل ہم لوگ ورک اوٹ واتر بوٹل سیل کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم نے کیا کیا سرچ کیا اس کو ابھی ہم نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے کہ کونسی بیسٹ پرائس ہے اور کونسی پرادکٹ جو ہمیں اچھی لگتی ہے جو سب سے اچھی ہے جو ہمیں آئی کیچنگ لگتی ہو اور پرائس بھی پرفیکٹ ہو اس کی تو ہم نے کوئی بھی یہاں پہ چوز کر لینی ہے تو یہاں پہ مجھے ایک بوٹل تھی جو سب سے اوپر یہ والی یہ مجھے اچھی لگی تھی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے بلک میں آرڈر کرنا ہوتا ہے آپ نے اس سیلر سے کونٹیکٹ کر لینا ہے ابھی یہ ڈائریکٹ علی ایکسپریس کے اوپر سیل نہیں ہو رہی اس کا سیلر ہے جو کہ یہ والا ہے ہم اس کو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ہم اس کو بول سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے فائف انڈرڈ پیسیز چاہیے ہم ہماری شاپ ہے ہم اس کی اوپر اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ سے ڈسکس کرے گا اور آپ کو پرائس جو ہے وہ بھی کم کر دے گا تو یہاں پہ اس کی پرائس جو ہے وہ آلماسٹ ٹو پوائنٹ نائنٹی نائن یعنی کہ تھری ڈالر ہے آلماسٹ تو ہم می بھی اس کو ون پوائنٹ فائف میں ون پوائنٹ سیونٹی میں یا ٹو ڈالر میں اس کو حاصل کر لیں گے اگر ہم اس کو بولیں گے کہ ہمیں فائف انڈرڈ پیسیز چاہیے تو جب ہمیں یہ ٹو ڈالر میں مل جائے گی یا ون پوائنٹ سیونٹی فائف میں مل جائے گی تو اس کے بعد ہم نے بلک میں آرڈر کرنی ہے یہ کمانٹیٹی می بھی ٹو ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ پیسیز اور اس کے بعد جب یہ ہمیں ڈلیور ہوں گے ہم اس کو اپنی شاپ کے اوپر سیل کر سکتے ہیں جو بھی ہماری شاپ ہے یہ ہے فسٹ میٹڈ تو سیکنڈ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں ہیں یا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کے کنٹری میں جو سب سے بڑا آن لائن شاپنگ کا پلیٹ فارم ہے جیسا کہ انڈیا میں فلپ کارٹ اور ایمازون ڈارٹ ان ہے اور پاکستان میں دراز ڈارٹ پی کے ہے تو آپ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ان پلیٹ فارم کے اوپر جا کے اپنا ایک سیلر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور اس کے اوپر یہ بوٹل سیل کرنی ہے اب وہاں پہ آپ کوئی بھی پرائس اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں آپ وہاں پہ دس ڈالر میں اس کو سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ وہاں پہ دس ڈالر لگائی ہے اس کی پرائس اور یہاں پہ آپ کو یہ ٹو ڈالر میں ملے گی اور ایٹ ڈالر آپ کی ارننگ ہوگی آپ کا پرافٹ ہوگا تو جب آپ بلک میں آرڈر کریں گے آپ ان پرائس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایمازون کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں ایمازون ڈاٹ ان کے اوپر آپ نے سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے اور اپنی پرائس سیل کرنی ہے تو یہ اسی طرح آپ نے پکچر وغیرہ اپلوڈ کر کے اس کو ڈال دینا ہے ایمازون ڈاٹ ان کے اوپر اور جب بھی آپ کو آرڈر آئے گا آپ نے اس کو پیک کرنا ہے اور ڈیلیور کر دینا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو 200 300 بوٹل ہوں گی ہم ان کو ڈائریکٹلی ایمازون سٹور میں بھیس دیں گے اس کے بعد جب بھی کوئی آرڈر آئے گا تو ایمازون اس کو ہینڈل کرے گا یعنی کہ ایمازون اس کی ڈیلیوری کرے گا ایمازون کے وہ کٹ کر لے گا اسی طرح سیم چیز اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ دراز ڈاٹ پیکے کے اوپر اکاؤنٹ بنائیے اور اگر آپ پرادکٹ کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اپنے پاس رکھ کے اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو آرڈر آئے گا اگر آپ دراز ڈاٹ پیکے کے سٹور میں بھیس سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو آرڈر آئے گا دراز ڈاٹ پیکے اس کو ڈیلیور کر دے گا تو یہ تھا سیکنڈ آپشن اس کے علاوہ تھرڈ آپشن کیا ہے کہ اگر آپ ڈراب شیپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاپی فائی کے بارے میں پتا ہوگا تو شاپی فائی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم ڈراب شیپنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی بھی پرادکٹ یہاں پہ بائے کریں گے تو یہاں پہ آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے تو پرادکٹ کے ریویوز آپ نے سب کچھ شک کر لینا پرادکٹ کے ریویوز 78% جو ریویوز ہیں وہ 5 سٹار ہیں اور یہاں پہ ریٹنگ جو اس کی ہے 4.7 ہے تو اچھی ریٹنگ ہے بہت اچھی ریٹنگ ہے اور یہاں پہ یہ جن لوگوں نے ریویوز دے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ پکچرز بھی اپلوٹ کی ہوئی ہیں پکچرز بھی دکھائی ہوئی ہیں تو یہ ایک اچھی پرادکٹ ہے یہاں پہ آپ نے ریویوز وغیرہ چیک کرنے ہیں جب بھی آپ کچھ بائے کرنے والے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس سیلر کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو وزٹ سٹور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سٹور وزٹ کر سکتے ہیں ادھر وائز آپ نے یہاں پہ کانٹیکٹ پہ کلک کرنا اور آپ اس کو کانٹیکٹ کر کے بول سکتے ہیں کہ ہمارا ایک سٹور ہے آپ کا ایک ڈراب شپنگ سٹور ہے اور آپ اس کے اوپر تو میں یہاں پہ سائن ان نہیں ہوں اسی لئے مجھے وہ شو نہیں کروارہا تو آپ نے کیا کرنا ہے شوپی فائی کے اوپر اپنا ایک سٹور بنانا ہے اور اس کے اوپر یہ پرادیکٹ لگا دینی ہے اب آپ جب وہ پرادیکٹ اس کے اوپر لگائیں گے جب بھی آپ کو آڈر آئے گا جو بھی آپ کو آڈر کرے گا وہ اپنا فل ایڈریس آپ کو دے گا وہ آڈر کرتے ہوئے کیونکہ اس کو وہ چیز ڈیلیور کروانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایڈریس لینا ہے اور اس سیلر کو دے دنا ہے اور اس سیلر کو بولنا ہے کہ مجھے ایک پیس اس ایڈریس پہ ڈیلیور کر دو اور وہ ڈیلیور کر دے گا اس طرح نہ تو آپ کو پرادکٹ اپنے پاس منگوانے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت صرف آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایک سٹور میں پرادکٹ کو لگانا ہے اور جو بھی لوگ اس سے بھائے کریں گے الی ایکسپریس اس کو ڈیلیور کر دے گا تو اس طرح ڈراؤپ شیپنگ سے آپ ارن کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ نیکسٹ آپشن کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ آپ یہاں پہ اپنی کوئی پرادکٹ سیل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تو یہاں پہ آپ نے یعنی ہے سیل لون علی ایکسپریس کے اوپر اور نان چائنیز سیلر ریجسٹریشن تو یہ میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ان کے لیے ہے جو بڑے بزنسمن ہیں جن کی اپنی فیکٹریز یا جو خود منفیکچر کرتے ہیں پرادکٹ کو وہ لوگ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں پہ ڈراؤپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ بلک میں کسی سے بائے کر کے اور یہاں پہ آپ بلک میں سیل کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہوگا but I think اس سے بیٹر ہے کہ آپ اگر چھوٹے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ میں ہیں تو آپ کو جو میں نے پہلے میتھید بتایا ہے یعنی کہ یہاں تو آپ اس کو اون لائن پلیٹ فارم پہ سیل کر سکتے ہیں جو آپ کے کنٹری میں اویلیبل ہے جو بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر سیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈراؤپ شپنگ کے طرح سیل کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے ویب سائٹ کرنی ہے اور سیل کرنا ہے تو یہاں پہ آئے ہم سیل اون ایلی ایکسپریس کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گی یہ دیکھئے ٹین ایئر سے یہ کام کر رہے ہیں ٹو ہنڈر ٹونٹی ریجنز میں یہ کام کر رہے ہیں ایٹین لینگو جیز یہاں پہ اویلیبل ہے اور ٹو ہنڈرڈ ملین یہاں پہ منتلی ویزرٹس ٹو ہنڈرڈ ملین ہیں ان کے منتلی ویزیٹرز اور اس کے علاوہ یہ باقی کچھ ڈیٹیل ہیں ٹو ہنڈرڈ ٹو ُ پس ملین بائیرز اور ٹو ٹھ ہنڈرڈ پس ملین ڈانلوڈ법 ویزرٹس ٹو ہنڈرڈ کرنا چاہتے ہیں تیر خوشی بس نامženova ریجسٹریشن پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے جوائن علی ایکسپریس کی اوپر کلک کرنا ہے یہ تب ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ لینگو جیس میں آپ نے اس کو ہم انگلیش کرتے ہیں اور یہاں پہ بیسک سی انفرمیشن آپ کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ سیلر اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا بٹ میں اگین آپ کو بتا دوں کہ میں یہ ریکمین نہیں کروں گا آپ کو آپ اگر ارننگ کرنا چاہتے ہیں علی ایکسپریس کے اوپر تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہوگا اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ یہاں پہ بلک میں پروڈکٹ مگوائیے اور انڈیا میں آپ اس کو ایمازون کے اوپر یا فلپ کارٹ کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے دراز.پک دراز.پک کے اوپر سیلر اکاؤنٹ بنائیے اور وہاں پہ سیل کیجئے اور پروڈکٹ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ سٹور میں بے سکتے ہیں وہ کوئی بھی سٹور ہو سکتا ہے ایمازون کا یا دراز.پک کا تو اس طرح آپ کے پاس یہ مطلف آپشنز ہیں اگر آپ علی ایکسپریس سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو ہو کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہوگا تو کمنٹ کیجئے میں آپ کو اس کا ضرور ریپلائی کروں گا اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر کیا تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے بلکل فری ہے اس سے اپریشیٹ ہوتا ہے کہ واقعی ہی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اون لائن ارننگ کے ریلیٹڈ اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ میرے چینل کا ویڈیو کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ہر ٹاپک کے ریلیٹڈ ہر چیز کے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ کی ویڈیو مل جائے گی تو یہاں پہ آپ میرے چینل کا ویڈیو کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو تینکیو فار واشنگ سبسکرائب مائی چینل